ساہب بندگی بولو کہو ساہب بندگی تو ناری کا سممان کرنا ہے اور جو ناریاں پرشوں کا سممان کرتی ہے وہی ناریاں صدی و سوہاگین بڑی رہتی ہے ان کی سندور چمکتا رہتا ہے چونیاں کھنکتی رہتی ہیں اس لئے پرشوں کا انادر بھی مت کرو کرپیاں یہاں پانی مت پلائیں چلو نکلو پانی والے بیٹا چلو نکلو 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 جلدی نکل جاؤ بھی پہنچ جاؤ چلو نکلو پانی مت لانا دیکھو سب لوگ ہوشیار بنو ایک چھوٹا بوتل لائے کرو گھر سے اپنے پانی بھر کے بیٹھا کرو پیاس لگے گھوٹ بھر پیلو ہوشیار بننا چاہیے میں اتنا بڑا گلاس بھر کے بیٹھتا ہوں ایک لیٹر پورا آتا ہے اس میں اب ہیر سمیہ پانی پیوں گا تو پروچن کب کرو گا تھوڑا سمجھنا پڑتا ہے بیوستہ کو اپنی بنانا سیکھو ایک ایک بوتل گھر سے لے آنا اور یہاں پانی جہاں ملتا وہاں سے بھر لو اور بیٹھ جاؤ لے کر اور تھوڑی دیر نہیں پیو گے تو بھی چلے گا بحث سب ٹھیک ہو جائے گا بولو صاحب بندگی مورکھا یترنا پوجنتے دھانیم یترسو سنچیتم دام پتے کل ہو ناستی شریسے میں آگتا جو بکتی مورکھوں کا سممان نہیں کرتا ہے بودھمان کا عدر کرتا ہے بیویکوان کی شنگت کرتا ہے مورکھوں سے دوستی بھی نہیں کرتا ہے مورکھوں سے ریشتے داری بھی نہیں جوڑتا ہے کبھی کسی مورک لڑکے کو پتی مت بنانا مورک لڑکی کو پتنی مت بنانا مورک مورکھ کا جوڑا لگنا چاہیے ہمیشہ بودھمان لڑکی ہو اور بودھمان لڑکی کی پہنچان کیا ہے بودھمان لڑکے کی کیا پہنچان ہے یہ پہنچان نہیں بتاؤں گا تم خود پہنچان ہو بودھمان کو بودھمان ہی پہنچان سکتا ہے بودھو نہیں پہنچان پائے گا اس لئے یدی تم بودھمان ہوگے تو پہنچان لوگیں کی بودھمان لڑکی ہے اور لڑکی بودھمان ہے تو پہنچان لے گی بودھمان لڑکا ہے دھنوان ہو نہ ہو لیکن بودھمان ہونا چاہیے اور بودھمان کے ساتھ ساتھ بیبیکوان ہونا چاہیے گھر چھوٹا ہو یا بڑا ہو لیکن چریترمان ہونا چاہیے جس لڑکی کا پتی چریترمان ہے جس کا پتی بودھمان ہے جس کا پتی بودھمان ہے یاد رکھنا وہ لڑکی سممان سے جندگی جی سکتی ہے لیکن لڑکی اس بات کو نہیں دیکھتی لڑکی دیکھتی چہرے کا رنگ اس کا اچھا ہے لڑکا بھی دیکھتا ہے کس لڑکی کے بال اچھے بال کیا کرے گا تو بالوں سے کمبل بنائے گا کیا لڑکی بھی دیکھتی اس کا دیکھنے میں سندر ہے چہرہ تو چہرے کو کیا کرے گا اس کو چاٹے گی تو چہرے میں سب پسینہ ہے گند ہے بدبو ہے کیا کرنا چہرے سے رام کا چہرہ تو ساملہ تھا لیکن سیتہ رے رام کو چنا تھا کیوں کیوں کی رام بدھمان تھے رام بیویکوان تھے رام چریتروان تھے رام گڑوان تھے رام مہان تھے سو بات کی ایک بات رام بھگوان تھے اس لئے سیتہ نے ان کو اپنا پتی بنائے تھا اویدھیا میں کیا کوئی لڑکیاں نہیں تھیں جو رام وہاں بیوہ کر لیتے یہ جنک پور کیوں آئے تھے کیونکہ رام کو گڑوان پتنی چاہیے اور جس کی پتنی گڑوان ہو مہان ہو شبہاو کی سسیل ہو اور چریتروان ہو وہ پتی ٹینسن سے مکت ہو جاتا ہے تناو سے مکت ہو جاتا ہے اس لئے ناریوں کو چاہیے کہ جھریتروان بنے گڑوان بنے ہماری پاس میں کنوز کا ایک پریوار آیا کنوز جلہ ہے اتر پردیس میں تو اس کا پتی بہت کم بولتا تھا پتنی پورا بولتی تھی تو پتنی نے کہا کہ گرو جی ہمارے گھر میں گریبی بہت ہے تو میں نے کہا تمہارے گھر میں کوئی بدھیمان ہے بولے بدھیمان ہے کہ نہیں یہ تو نہیں میں بتا سکتی ہوں لیکن اتنا بتا سکتی مورک تو ہے کتنے مورک ہیں بولے پورا گھر مورک ہے ہم نے کہا تم بولے دھرنا سرو ہوا ہے کیا سدھار ہوا ہے بولے پتی جی نے سب نسہ چھوڑ دیا ہے اور میں نے گصہ چھوڑ دیا ہے پتی کا نسہ اور پتنی کی گصہ پوری گھر کو جیرو پر کھڑا کر دیتی ہے یہ گصہ بھی نسہ سے کم نہیں اور یہ نسہ بے ہوش کرتا ہے بدھیمان بیکتی بے بیکوان بیکتی نسہ چھوڑ دیتا ہے پیسے کمانا آسان ہے لیکن پیسے بچانا بہت کٹھن ہے جندگی میں سو سال کی عمر پرابط کرنا آسان ہے لیکن جندگی کے ایک ایک منٹ کا صدفیوک کرنا بہت کٹھن ہے تم سے کوئی پہنچتا ہے کتنی جندگی جی چکے ہو تم کہتے ہو اسی سال جی لیا ہویا لیکن اگر یہ پرسن پہنچ لیا جائے اسی سال میں کتنے سال تم نے صدفیوک کی کتنے گھنٹے صدفیوک کی تب تم کہتے ہو یاد نہیں جو اپنے جندگی کے ٹائم کا صحیح صدفیوک کرتا ہے اور پیسے کما کر بچانا جانتا ہے بچے ہوئے پیسے کو صحیح کاری میں لگانا جانتا ہے یاد رکھنا وہ بیکتی نہ تو گریب رہے گا اور نہ دکھی رہے گا کوئی بیکتی پرسن نتا کو جرور پرابت ہوگا ہاں شریعوم پرکاش میں مہتا کہہ رہے تھے کہ گردیو پہلے تھوڑا تھوڑا کچھ پڑیا اڑیا تمہ کمہ کو کھا لیتا تھا آپ کا پرابچن سنا وہ بھی چھوڑ دیا ہوسا وہ لے اس کے پیسے کی بچت سے بھی شماگم میں بہت بڑا صحیح یوگ ملا ہے آج سوہرے ہوئے روھنے لگے کہ ہمارے پاس میں ٹاپری تھی پہلے پولی تھین پڑی تھی اس پر پھوس پڑا تھا ہوا آئی آندھی آئی اڑ گیا گردیو یہ دسہ تھی میری ہم نے کہا ارے ابھی بھی گھر نہیں تمہارے بولے نہیں اب تو دو منجل گھر ہے آپ بتاتے ہو کہ نیچے بناو مہمان اور سامان کے لیے اور دوسری منجل پر بناو پتی پتنی اپنے لیے تیسری منجل پر بیٹا ہو بہو کے لیے اور دوسرا بیٹا بہو تو چوتھی منجل پر بنا دو اور اس کو گشہ آئے تو چوتھی منجل سے کودے تو کودنے دو کیا فرق ہے بدھمان برکتی کبھی مکان کو نیچے نہیں پھائلاتا ہے کبھی مکان کی نیو لمبی بڑ ڈالا ابھی میرے یہاں آشرم بنا ہوا ہے چونتیس سال بعد آشرم بنا ہے چونتیس سال اتنا دان دچھنا مل گیا سب بھاڑم چلا گیا بھاڑ میں بھاڑ کیا ہوتا ہے تین لاکھ روپیے تو یوٹیوب کی فیس دیتا ہوں یہ یوٹیوب میں جو پربچن سنتے ہو آج فون آیا تھا ڈائریکٹر کا تو ہم نے کہا تو پیسہ کیا کرتا ہے بھولے تین لاکھ تو یوٹیوب کی فیس دیتا ہوں اور دو لاکھ دس ہزار ٹی بی چینل کی فیس دیتا ہوں پانچ لاکھ دس ہزار تو یوں ہی چلا جاتا ہے تو ہم نے کہا جائے بجرنگ بڑی لنگوٹی بان تگڑی ہو جائے گا اب یوٹیوب میں ساڑھے اٹھارہ کروڑ لوگ ستسنگ سنتے ہیں بتا یوٹیوب بند کر دوں آشرم بنا دوں کہ آشرم بنے چاہے دھیرے بنے چاہے دیر میں بنے یوٹیوب میں چلنے دو پربچن بولو یوٹیوب میں چلنے دو آشرم کا کیا کام پھالتو لپڑا یہ تو نہاں کہ اسکول میں تین رات گزارہ کر لوں گا پھر اگلا گاؤں ہے بشنوں گرودہا وہاں تین رات گزارہ چونتیس سال سے میں بھکتوں کے بھون میں رہ لیتا ہوں اور چونتیس سال کی جندگی تو وہاں نکل گئی ایکیس سال کی گھر میں نکل گئی اور سب نکل ہی گئی اب تھوڑی بچی ہے وہ بھی تم لوگوں میں نکال دوں گا آشرم بنے تو ٹھیک نہ بنے تو ٹھیک جلدی بنے تو ٹھیک لیکن میں یہ اتنا جرور کہوں گا تم بناو تو اچھا بنا گھر تو آشرم بھی بن رہا ہے تیتالیس فٹ چونڑا اور باون تیرپن فٹ لنبا بس اتنی جگہ میں بن رہا ہے اور اتنی جگہ میں اٹھارا کمرے بنے ہو نیچے کی منجل نرالی دوسری منجل اس سے ادبوت ہے تیسری منجل اس سے الگ ٹائپ کی چوتھی منجل الگ ٹائپ کی تھوڑے میں بنا دیا نیو کا خرچہ ختم ہو گیا اوپر اوپر خڑے کرتے چلے گئے دور سے دکھتا بھی ہے تین کلومیٹر سے آشرم کوئی ہے اور جگہ بس تیتالیس فٹ چونڑا باون تیرپن فٹ لنبا اتنے بھی کھڑا ہو گیا آشرم کھلاڑی کام کیا کرو پیسہ کم خرچ کیا کرو اونچا گھر اٹھا دیا کرو گاؤں کے لوگ دیکھیں تو کہیں کہ سب سے بڑا اونچا مکانی سیکھا ہے بڑا پیسے والا ہو گیا اور باتیں بھی کھیا کرو کہتو پیسہ اتنا ہے کہ پتنی رات بھر گنتی پگلی گینے ہی نہیں پاتی اپنے کو کنگال کہو گے کون دینے والا ہے اور کہو گے کہ ہم مالا مال ہیں تو لوگ کم سے کم دھنیوات تو دیتے لیں کبھی کنگال گھوشت مت کرو کھچڑی کھاؤ گھر میں باہر نکلو موسکراؤ لوگ پوچھے آج کیا کھایا کہ تو روز ہمارے ہم نئے نئے آئیٹم بنت ہو آئیٹم ایک ہی ہے کھچڑی بس اور کچھ آئی نہیں کھچڑی مہلاؤں سے بھی نبیدن کروں گا کی شاری سستی پہنو سام ستھری پہنو گلے میں ہلکی چین پہنو بہت موٹا ہار مت پہنو چپل میڈیم قیمت کے پہنو لیکن گھر میں فور بیلر گاڑی رب جب کہیں جانا ہو تم کار میں بیٹھ کر جاؤ مائے کی بھی جاؤ تو کار سے جاؤ تمہارے بچپن کی سہلیاں دیکھیں کہہ رہے کیرن دیوی تو کار سے آئی ہے جب اترو سب کو مشکرہ کر نمسکار کرو اور پانچ کلو پیڑا لے جاؤ وہاں بانٹ کر کھلاو سب سوچیں گے بہت مہارانی ہو گئی بھلے تمہارے گھر میں چائے میں سکر ڈالنے کو ہو نہ ہو پر پیڑا بانٹ کے آؤ مائے کیا کھالی ہاتھ مت جاؤ کچھ بانٹو بار بار مائے کے بھی مت جاؤ جو زیادہ مائے کے جاتی ہیں بہویں ان کی سسرال بگڑ جاتی ہے سسرال میں شمان کم ہو جاتا ہے اور مائے کے میں جو ان کی بھاوی بیٹھی ہے وہ اندر اندر بددعا کرتی ہے کہ بار بار کیوں آتی ہے یہاں کیونکہ یہ ساسن بدل چکا ہے اب وہاں تمہارے بھاوی کا ساسن ہے بھارتی جنتا پارٹی بیٹھی ہے کانگریش ہٹ گئی ہے اب یہاں سسرال میں تم اپنا ساسن بٹھاؤ ہاں راشتی جنتا دل کا ساسن سسرال میں لاغو کرو سسرال میں اپنے پیر جماؤ مجبوط رہو ساسو کی دس باتیں سہلو شام کو ساسو کے پیر کے تلوہ میں سرسوں کا تل مالش کر دو اور ساسو سے کہو ساسو اب تو ہی ماں ہے تو ہی ساسو ہے تو ہی میری رچک ہے تو ہی سن رچکا ہے تیرے علاوہ کون ہے تمہیں ہو ماتا چپتا تمہیں ہو دھنے ہو ساسو ساسو اتنا خوش ہوگی کہ سب کچھ میں ہی ہوں آل تھرو پھول پاور ساسو پھول جائے گی پھول پاور سمجھ کر پھول جائے گی جب ساسو پھول جائے گی فٹ سے تم کو ساسن دے دے گی اور جب ساسن میں آ جاؤ تو ساسو سے کہہ دے ویس سانت رہنا بولنا مطلب سو جاؤ ساسو ساسو کو پریم کریے ساسو کو الگ مت کیجئے یہ ساسو ساسو دادہ دادی بوڑے ماں باب یہ بینہ بیتن کے دوار پال ہوتے ہیں بینہ بیتن کی گارڈ ہوتے ہیں بینہ بیتن کے یہ آپ کے دوار پر بیٹھ کر کے رچھا کرنے والے ہوتے ہیں کسی آدمی کو رچھا کرنے میں لگاؤ دس جار مہینہ لے گا ایک روپیا نہیں لیتے ہیں خالی ان کے پیر چھو دھنیواد دو بینہ بیتن کے گارڈنگ کا کام کرتے رہتے ہیں ان بولے تے کشک بنی ہے سب دہیں کوئی نہ بیچا رہے پہلے جنم پوٹ